این بی نیوز 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 سچائی ہے این بی نیوز 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 ہمارے دیش کے ناغری کو مریضوں کو دکت نہ ہو اس کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کرے این بی نیوز این بی نیوز این بی نیوز ویشوک ماہماری اس کے نوپارن کو لے کر ڈی ایم آر سے کی اوڑ سے بھی آدیش جاری کر دے گئے ہیں جس کے مطابق گیٹوں کے سنکھیا کی سیمیت کر کے میٹر سٹیشن میں پرویش کو نینتورت کیا جائے گا جس کے تحت 712 میں سے 444 گیٹ ابھی کھولے رہیں گے وہیں منگلوار کو دلی کے سیاں مرون کے جریوال نے بھی ہائی لیول بیٹرک میں کڑے فیس پر لگے پنجاب سرکار نے امکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے جس کے اندر جو بھی ویکسینیٹڈ نہ ہو یا پھر اس کی ویکسینیشن ڈیو ہے اسے نئی سرکاری دفتروں میں یا پھر کسی سینیما گھر سبزیمنٹری برین مارکٹ پبلک ٹرانسپورٹ ریولیجویس پلیس لوکل مارکٹ اور کئی پر بھی جانے کی انمتی نہیں ہوگی یہ سبھی گائیڈ لائنز پندرہ جنوری سے پورے پنجاب میں لاغو ہو جائیں گی گائیڈ لائنز کے اندر صرف وہی لوگ جن کے پاس دونوں ویکسینیشن کا پروف ہے یا پھر جن کے سیکنڈ ڈوز اڈیو نہ ہو ان کو ایکزمٹ کیا جائے گا اتراخن کے موکے سچیف ڈاکٹر ایسر سندھوک نے سبھی جلادیکاریوں کو کوویڈ کے ماملوں میں بڑھوتری اور اومکرون ویریانٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بچاو اور سرکشہ ہی تو ویشیش قدم اٹھائی جانے کے نردی شدی ہیں انہوں نے سچیف سواستے اور پریوار کلیان منترالیا پھارت سرکار دوارہ جاری نردی شدی کے کرمے جلادیکاریوں کو روک تھام اور اپائے اور پرتیبند وکانپالن کرنے کے نردی شدی انہوں نے کہا کہ سبھی جن پر دوارہ کوویڈ کے کیسوں میں لگاتار نظر بنائے رکھتے ہوئے ستھانیا پریستیتیاں جو اسے جن سنکھیا اور اس کے خنط وکے انروپ اومکرون کو فیلنے سے روکنے ہی تو کنٹینمنٹ زون اور پرتیبند لگائے جائیں مدھر پردیش کے لوگوں کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے پردیش میں پنچاہ چنانم نہیں ہوں گے راجو نرواچون آئیوگ نے پنچاہ چنانم نرست کرنے کا فیصلہ کیا ہے آئیوگ نے چار دسمبر کو جاری ادھی سوچنا کو نرست کر دیا اور یہ جانکاری راجو نرواچون آئیوگ تبنسل پرتاب نے دی ہے مدھر پردیش پنچاہ چنانم پر اب آدھیکارک طور پر روک لگ گئی ہے درستل نرواچون آئیوگ نے پنچاہ چنانم پر روک کا آدھیکارک احلان کر دیا ہے اس سے پہلے راجو سرکار نے کیابنیٹ میں پنچاہ چنانم آدھہ دیش کو واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا جس سے راجپال نے منظور کر لیا تھا اور اب نرواچون آئیوگ نے بھی اس کے آدھیکاری خوشنا کر دی ہے بلٹین میں یہاں وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے فرن حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بر فرصہ روک کریں گے تیش دنیا کی تمام اہم خبروں کا فٹا فٹا انداز میں یوپی کےٹر میں ہائی پروفائل ویپاری صندیق گپتہ کی حتے کے بعد جنپد میں راجو نیتک پارا چڑ گیا ہے ویپاریوں کے ویروت اور بازار بند کے بعد کانگریسیوں نے دلی کانپور ہائیوے جام کر دیا اور یوگی سرکار کے خلاف اور نارے بازی کرتے ہوئے سڑک پر بیٹھ کر جم کر نارے بازی لیے یوگی سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ یوگی کہتے ہیں کہ یوپی میں سے گنڈے تو بھاگ گئے ہیں اور اوپر پہنچ گئے ہیں تو پھر کون ویپاریوں کی حتیہ کر رہا ہے یوگی سرکار نے گنڈے کھلے آم کھوم رہے ہیں لیکن سرکار گنڈوں پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے یہ لوگوں نے کہا دلی پولیس کی سپیشل سیل کی ٹیم نے بیہار مول کے رہنے والے ہتیارے کی خلاف ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے انجام دیتے ہوئے سورج پیواری نام کے ایک ہتیارے کو گرفتار کیا ہے جس کے خلاف تین الگ الگ معاملوں میں تین لوگوں کی ہتیہ کرنے کا آروہ ہے چھتیزگڑ کے موقع منتری بھوپیش بغیل آج بالاؤ دو جلے میں آئی ہو جیت ویشال کے سانسا ملان کو سمبودت کرنے پہنچے انہوں نے اس موقع پر وہاں دیش کے بھوتپور و پردھان منتری بھارت راتمنا سورگیا ہے راجی و گاندھی چی کی پرتیمہ کا ناورن کیا موقع منتری بھوپیش بغیل نے کہا کہ پورکوں کے سپنوں کے انروپ چھتیزگڑ میں کسانوں گریبوں اور سمکوں کے شرم کو سمبودت کرنے کے لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چھتیزگڑ کے پورکوں کے سپنے کو پورا کرنے کی وکاس کی چھتیزگڑ موٹر میں کسانوں کو دام یوواؤں کو کام مہلاوں کو سمبودت کرنے پردھان شرمی کو اور گرامینوں کا کلیان کا پورا خیال رکھا جائے گا ہریانا کے راجپال بنداروں دتترین نے موقع منتری منوحر لال کے پرامرش پر آج دو ویدھائی کو کمل گھپتا اور دیویندر ببلی کو ہریانا منتری پریشوت میں منتری کے روپ میں پاد اور گھوپنی اتا کی شپت دلوائی ہریانا راج بھون میں یوجت شپت گھن سمارو امی کمل گھپتا نے سنسکریت اور دیویندر ببلی نے ہندی میں بطور کابینٹ منتری کو شپت لی شپت سمارو میں موقع منتری دوشن چوٹالا کے علاوہ کابینٹ اور راج منتری موجود رہے پنجاب کے موقع منتری چرنجوی سنگچنی مانسا کے ایک اسبار سردولگڑ پہنچیے یہاں انہوں نے چنانوی ریلی کو سمبودھت کیا ہزاروں کی تعداد میں آئے پارچی ورکروں کو سمبودھت کرتے ہوئے موقع منتری چرنجوی سنگچنی نے اکالی دل اور آم آدمی پارچی پر تیخیح حملے کیے وہیں سردولگڑ تحصیل کے لیے وکاس کاریوں کا پیٹارہ بھی کھولا مادمی پارٹی کے سپریمو اروند کے جریوال کو ڈرامے بات بتاتا ہوئے موقع منتری چرنجوی سنگچنی نے کہا کہ اروند کے جریوال جب پنجاب آتے ہیں تو امریسر میں سب سے بڑے ہوتل میں ٹھائرتے ہیں اور جب بازار میں آتا ہے تو تری ویلر میں بیٹھ کر جاتے ہیں جو کہ ایک ڈراما ہے مدان سبا چناف کے مدنظر آیودہ جنپد کی رونہی پولیس سوارٹ ٹیم اور آبکاری ٹیم کو چیکنگ اپھیان کے دوران ایک بڑی سے کھلتا ہاتھ لگی اس چیکنگ اپھیان کے دوران رونہی تھانا شیطر کی گاؤں میں ایک چوری کی واردات کو کھلا سکیا ہے آگرہ سے چوری ہوا ایک ٹرک کنٹینر برامت کیا گیا ہے اس کے انٹینر میں دو سو لٹر الکوخول سے بھارا ڈرام بھی برامت ہوا ہے روتک جلے کے گاؤں ٹیٹولی میں ریت سے بھرے ہیوی ویکل سے پریشان گرامینوں نے گاؤں کی بیچ ایسے گزرنے والے روڑ پر جام لگا دیا گرامینوں کا آروف ہے کہ ریت سے بھرے ٹرکو کے چلتے کئی بار خادصہ ہو چکا ہے اور ہیوی ویکل آنے کے کارن گاؤں کی بیچ سے گزرنے والے سڑک بلکل ٹوٹ گئی ہے شملا نگر نگم کی ماسک بیٹک میں منونید پارشدوں کو لے کر جم کر ہنگام ہوئا بیٹک میں کانگریس پارشد شواردہ چوہاں نے نگر نگم پر ان کے کارنا کرنے اور منونید پارشدوں سے کارے کرنے کی آروف لگائے جس پر بجی پی پارشد بھڑک گئے اور صدن میں ہنگام شروع کر دیا کانگریس کے پارشد صدن کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے اور کانگریس نے بیجی پی شاسیتو نگر نگم پر کانگریس کے پارشدوں کے اندیکھی کے عاروپ لگائے ممبئی اپنگر جوہو چپاٹی پر سڑک کی کنارے رہنے والی باغری سماج کے ایک پریوار کے چھوٹے بچے کا ایک ویقتی نے کٹنیپ کر لیا تھا گھٹنا کا ویڈیو اب سڑک کنارے لگے سیس ٹی وی میں قیت ہو گیا ہے یہ گھٹنا سموار صبح کے ہے جب بچی کا چوری کا ماملہ سامنے آیا اور بچی کو اگوا کرنے کی شکایت پریوار والوں نے سانتا کروز پولیس ٹیشن میں دیتے جس کی بات کاروائی جاری ہے اگلے سال دیش کے الگ الگ پانچ راجے میں ہونے والے چناؤوں کے سرگرمی اپتیس ہوتی جا رہے ہیں اسی پہرست میں دیش کے رازتھانی دلی میں ایک نئی راجنیتک پارٹی نے بھی چناؤی کا مرکسنی شروع کر دی ہے دراصل دلی نرواچون صدن میں انڈیا جنشکتی پارٹی کی راسترے آدھیاکش افدھیش پانٹے نے اپنی پارٹی کے لیے چناؤ آئیوگ سے چناؤ سیمبل کے لیے پل کی ہے ملکوسہ پنچرائت کے آدھیواسی گاؤں اکڈین میں آدھیواسی گرامین بوند بوند پانی کے لیے مہتاس ہیں حالات یہ ہے کہ آدمی اور جانور ایک ہی طلاب کا پانی پی رہے ہیں مویشی طلاب کا پانی حضم کر لیتے ہیں لیکن گرامین اور ان کے بچے طلاب کے گندہ پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں پیٹرول اور ڈویزل کی تازہ قیمتیں آج پھر آئیو سی ایل نے جاری کی جس میں قریب دو مہینے سے تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈویزل کی قیمتیں سر رکھی ہیں تیل کی قیمتوں میں آج پھر سے کوئی بدلاب نہیں دیکھنے کو ملا بھارتی بازار میں پیٹرول ڈویزل کی بھاو چار نومبر سے سر رہے ہیں یوپی کی رازفانی لکھناؤں سمیت وارانسی کانپور آگرہ میرٹ اور پراغ راج میں آج 28 دسمبر کو پیٹرول اور ڈویزل کی قیمتوں میں کوئی بدلاب نہیں ہوا وہی رازفانی دلی اور چاروں مہانگروں میں بھی کوئی بدلاب نہیں کیا گیا بولیٹین میں یہاں وقتیں چھوٹے سے بریک کا ہے فوراں حاضر ہوں گے اگر کے بعد اگر پھر سے سواگت آپ سے بھی کا این بی نیوز ایکسپریس میں ترک کرتے ہیں دیشتیونے کے تمام اہم خبروں کا فٹا فٹ انداز میں آج افتر کے دوسرے دن منگلوار کو سونے کے بھاو میں تیزی بنی ہوئی ہے گولڈ کا ریٹ 48,200 روپے کی اوپر بنا پوا ہے اور سونا آج 84 روپے چڑھ کر 48,255 روپے کاروبار کرتا نظر آیا مہین چاندی کے قیمت بھی بڑھ گئی ہے چاندی کے دام میں 0.1 فیصدی کی بڑھت ہوئی ہے جس کے بعد چاندی آج 62,420 روپے پرتی کلوکرام ہوئی بھارتی شیر بازار میں آزدن بھر تیزی کا محول رہا آئی ٹی سیکٹر کے شیروں میں زبردست اچھال کے بعد شیر بازار شاندار تیزی کے ساتھ بند ہوا سنسیکس 477.124 انکو یعنی 8.12.13 فیصدی کی تیزی کے ساتھ 57.000 روپے پرتی کلوکرام ہوئی ہے 1897.48 اور نفٹی 150.35 انکو کی اچھال کے ساتھ 17.236.60 انکو پر بند ہوا دیش میں بڑھ رہا ہے کورونا کے نئی ویرینٹ اومیکرون کی ماملوں کا ڈر اب بولی ووڈ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو چلتے فلموں کی ریلیز ریٹ بھی اب ٹلنے شروع ہو گئی ہے شاید کپور کی فلم جرسوی کے ریلیز کینسل ہو گئی ہے پہلے اس سے 31 دسمبر کو ریلیز کیا جانا تھا لیکن میکرز نے لاسٹ مومنٹ پر فیصلہ لیتے ہوئی اسے پوسٹپون کر دیا ہے ٹرینڈ اینالیسٹ و ترن آدرش نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے وہیں اکشی کمار کی فلم پرتوی راج کا ٹریلر بھی پوسٹپون کر دیا گیا ہے بولیوڈ اب ہنیتر سلمان خان کے جنرمزین کے موقع پر پنویل والے فارم ہاؤس پر شواندار پارٹی رکھے گئی تھی جس میں ان کے کچھ قریب دوست اور پریوار کے صدر سے بھی شامل ہوئے اس پارٹی کے کئی ویڈیوز بھی سامنے آ رہے ہیں جو اسے پارٹی کی پھویتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان دمام ویڈیوز کے بیچ ایکٹریس جنیلیا ڈیسوزا نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ سلمان خان کے ساتھ ڈانس فور پر جم کر دھمال مچاتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں سلمان خان اور جنیلیا ڈیسوزا دونوں ریٹ ٹی شٹ پہنے نظر آ رہے ہیں اور دونوں نے ہی بلو ٹینم جنس پہنے ہیں اور پارٹی میں شاندار میوزک چل رہا ہے اور دونوں مل کر ڈانس کر رہے ہیں بگ بول ستین فیم آسیم ریا سوشل میڈیا پلیٹ فور پر ٹرنٹ کر رہے ہیں لیکن اس بار آسیم اپنی فین فولوئنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ ٹرولنگ کی وجہ سے ٹرنٹ کرتے نظر آ رہے ہیں آسیم نے شانازگل کے ڈانسنگ ویڈیوز پر اشاروں اشاروں میں کچھ ایسا کہہ دیا جس کے بعد شانازگل اور صدار شکلا کے فینس نے آسیم کو لٹ پارنا شروع کر دیا شانازگل نے حالیم میں اپنے مینجر کی انگیجمنٹ سریمنی اٹنڈ کی تھی فنکشن میں شاناز نے ہستے مسکراتے اور ڈانس کرتے ہوئے کچھ ویڈیوز سامنے آئے اسے دوران آسیم ریاس نے اپنے ٹویٹ پہ لکھایا ابھی کچھ ڈانسنگ کلپس دیکھیں سچ میں لوگ اتنے جلدی اپنوں کو پھول کر آگے بڑھ جاتے ہیں کیا بات ہے آسیم کے اس ٹویٹ کے بعد بوال مچ گیا ہے سرناز فینس کے بعد اپ ٹی وی ایکٹریس کرنویر وہرا نے بھی آسیم کو لطار لگائی ہے شکرہ نے ٹویٹ کر کہا کی اس میں اسے پھر سے ری ٹویٹ کرنے کا من کرتا ہے کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور خاص کر جب وہ ایک اندھیری جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو بگ ورز فیم اور ہرینوی ڈانسرز اپنا چودھری نے انسٹرگرام پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور اکثر اپنی روٹین لائف سے جوڑے اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں سپنا نیو یر سے پہلے گواہ ویکیشنگ پر گئیں گے اور وہاں پر خوب انجوہ بھی کر رہے ہیں اس کی ایک جلک انہوں نے اپنے فینس کو انسٹرگرام پر دکھائی ہے انہوں نے ایک گواہ میں بیچ پر ایک انسٹرل بنائی ہے اور اس ویل میں وہ بیچ پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ سپنا اپنے دیشے سٹائل سے الگ ویسٹرن سٹائل میں ڈانس کر رہی ہیں فلال کے لیے انبی نیوز ایکسپریس میں میرے ساتھ بس اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے انبی نیوز نمسکر